اور اس پہ کئی اینکرز ایک دم پڑے اوپر آ گئے جتنے وہ اچھے کرتے تھے تو وہ اوپر آنے شروع ہو گئے پھر ہوا کیا؟ یہ چلتا گیا اگر آپ دیکھیں ان کی ریٹنگز ٹی وی چیٹ شوز کی تو یہ بڑھتی گئی دوزار دستہ کیانتہ دوزار گیانتہ کی ٹی وی چینلز کی جو کرن ریفارم بڑھتی گئی اور یہ بڑھتا گیا اور یہ آخر میں یہ وہ سٹیج آ گئی کہ جو چیٹ شوز کی جو لوگ دیکھتے تھے لوگوں کے لیے بے معنی ہو گئی چیٹ شوز وہ کیوں ہو گئی؟ کیونکہ وہاں تو صرف ایک بزار لگ گیا وہ اس کو برا کہے گا اس کو برا کہے گا پیچھ میں جو اصل جو لوگ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں وہ کم ہونی شروع گئی تو آپ جب آپ بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب پر لوگ آ رہے ہیں اور آپ کی سنتے ہیں کیونکہ لوگ انفرمیشن چاہتے ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چیٹ شوز میں ایک دوسرے کے شور مچا ہوا برا بھلا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں بیچ میں سے نکلتا کوئی کچھ بھی نہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اصل میں تو لوگ جو سچ لوگ دوننا چاہتے ہیں وہ چھپ جاتا ہے آپ سب کے لیے دیکھیں میرا جو ذنگی کا ایکسپیرنس ہے وہ یہ کہ اللہ الحق ہے جو سچ ہے نا وہ چھپتا نہیں ہے زیادہ دیں آپ کسی کو پیسے بھی دے دیں آپ میڈیا کو بکھلا دیں لیکن جو عوام ہیں وہ آخر میں وہ سچ دونے گی آپ کبھی بھی کوئی کسی میڈیا آنر کا یہ خیال نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو عزت دے گا یا کسی کو ذلت دے گا یہ چیز اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے یہ کبھی کوئی انسان کسی کو نہ زلیل کر سکتا ہے نہ اس کو عزت دے سکتا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ہوتا تو سارے امیر لوگ عزتار ہو جاتے ہیں اور غریب لوگ زلیل ہو جاتے ہیں ایسا ہے اس لیے کیونکہ عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور وہ دیتا ہے وہ لوگ جو ہرائے حق پہ ہوتے ہیں تو آپ کے لیے جو سب سے بڑا ایڈوائز میرا یہ ہے میں نے اینکرز کو اوپر جاتے اور نیچے آتے دیکھے کتنے اینکرز کو میں نے دیکھا اس پر دو چیزیں ان کے راستے میں آئے زوال میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک جو اینکر اپنی میں اور اپنی آنا کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں بڑا بنا کہ وہ لوگوں کے سامنے حقائق پیش کرتا ہے وہ ایک ایسی ہیلڈی ڈیبیٹ کرتا ہے جسے عوام عوام میں زیادہ شعور پیدا ہو وہ جو اپنی ذات کے اوپر آ جاتا ہے کہ اچھا میں فیصلہ کروں گا یہ اوپر جائے گا یہ نیچے جائے گا جب اینکر کے اندر یہ آ جائے یہ تقبر آپ یہ سمجھ جائے کہ وہ اینکر آپ نیچے جائے چلا جائے گا اور آپ کے سامنے بڑے اینکر پر سے نیچے آئے اور دوسری چیز جو اینکر جو جب تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل پہ یہ غلطیاں بھی کرے گا لیکن یہ ہے سچا یہ ہے قوم کے لئے بات کرے گا یہ رائے حق پہ کھڑا ہوگا تب تک لوگ ہمیشہ اس کو سنیں گے اس کا گرافر پر جائے گا جب ان کو یہ ہو گیا نا اور کئی ایسے انکرز آپ نے دیکھا ہوگا جب ان کی کریڈیبیلٹی گئی کہ جی لوگوں نے اس کا اچھا یہ بات کر رہا ہے اس میں تو جب اس کی تین چار چیزیں پروو ہو جائے کہ یہ اس نے سچ نہیں بولایا اس نے مس لیڈ کیا لوگوں کو غلط رات تو اس کے جب گریڈیبیلٹی جاتی ہے آپ یہ سمجھ جائیں کہ انکرز کا پھر گرافر نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے لئے تو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو جو آپ کے لئے اچھا لوگ بڑی زندی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ملک کے لئے کون کھڑا ہوتا ہے کہ جو بھی ہوگا یہ چاہے گورنمنٹ اگر سچ پولے گی تو گورنمنٹ کے ساتھ ہوگا اپوزیشن مولی کی اپوزیشن کے ساتھ ہوگا جب لوگوں کو یہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوگا لوگ اس کو بہنچ کریں گے وہ اپنین میکر بن جائے گا اس کی رائے امپورٹنٹ ہو جائے گی پپلک یادر جس کو اپنین میکر کہتے ہیں لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ فرمائشی یا یہ کسی سے کوئی پیسہ ملا یا کچھ اس کی وجہ سے کچھ کر رہا ہے آٹومیٹکلی ہونی چاہے آ جاتا ہے اس لیے یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ یہ آن گیا اور یہ بڑی اچھی اپوپرچونٹی ہے دیکھیں ہر دور میں اللہ اپوپرچونٹیز دیتا ہے اب یہ آپ کو اپوپرچونٹی مل گئی یوٹیوب میں یہ بڑا اچھا ہے لوگ اپنی اس پر کریر بنا سکتے ہیں اور یہ بھی چینج ہوتا ہے اچھا اتنی تیزی سے سوشل میڈیا چینج ہو رہا ہے اور آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ جو سب سے پہلے پارٹی جسے سوشل میڈیا کو اپنایا تھا وہ تحریک انصاف تھی اس سے پہلے کسی کو نہیں سمجھ دی سوشل میڈیا کی تو ہم سب سے پہلے یہ فیصل سب سے زیادہ ڈاکٹر الوی ہم نے اپنی یہ شروع کی اپنے میمبرز بنائے تو تب تک کسی کو پرانی پارٹی کو سمجھے نہیں تھی کہ سوشل میڈیا کتنی بڑی ہے ایک طاقت بن کے اوپر ہے تو آپ تو یہ اور آگے چلا گیا اور یہ پھر چینج بھی ہوتا رہتا ہے ٹائم کے ساتھ سوشل میڈیا بھی بدلتا جاتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ فیس بک سے آپ یہ یوٹیوب کی طرف لوگ آ رہے ہیں اور اس طرح چینج ہوتا جائے گا اور پھر ووٹس ایپ بن گئے ہیں اور نئی چیزیں آتی رہیں گے تو جو جو ایک انسان یا معاشرہ یا ادارہ ایک انگریزی کا ورڈ ہے to stay ahead of the curve to stay ahead of the curve یعنی جو بھی آگے کا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جو پہلے دیکھتا ہے کہ اب ادھر جا رہا ہے تو وہ وہ ٹائم کے ساتھ آگے آگے جاتا ہے ٹائم سے پہلے چیزیں سپورٹ کر لیتا ہے وہ ہی دنیا میں آگے جاتے ہیں جس طرح یہ سارے سیلکون بیلی میں یہ جائنٹس مر گئے ینگ لڑکے دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ ہے وہ جو مارک زکر پر یا آپ لڑکے ہیں تو یہ اپرچونٹیز کبھی دنیا کی تاریخ میں پہلے نہیں تھی یہ جو آپ اپرچونٹیز آ رہی ہیں تو آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے لیکن میں یہ پھر سے آپ کو ایمپسائز کروں گا لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ عوام دیکھ لیتے ہیں کہ کون رائے ہاتھ پہ ہے آج نہیں تھوڑی دیر کے لیے لوگ وہ ایک ابراہیم لنکن کی سیئنگ ہے بڑی اچھی سیئنگ ہے کہ تھوڑی دیر آپ سب کو پاگل بنا سکتے اور سارا بات صرف آپ تھوڑے سے لوگوں کو پاگل بنا سکتے لیکن سارا بات کوئی بھی آج تک سارے لوگوں کو پاگل نہیں بنا سکتے کیونکہ اللہ حق ہے اور یہ جو کرونا ہے یہ یاد رکھیں بہت بڑا امتحان اللہ نے ہمیں نہیں پاکستانی نے ساری دنیا میں بہت بڑا امتحان دی ہے اس کے اندر جو سب سے اپورٹن چیز یہ ہے ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ہندوستان کے لیے بنگلہ دیش کے لیے ساؤت ایفرکا ایفرکا کے اندر ملک ہیں جہاں در غربت ہے جہاں بھی کچھی عبادی ہیں ادھر ایک بالکل مختلف امتحان ہے بنس بج یورپ چائنہ امریکہ وہ بالکل مختلف چیلنجز ہیں تو اس لیے اس کے اندر جو ہمارا ملک لے گا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک قوم بن کے اس انتحان میں سب ہم انتحان میں شرکت کریں ہماری پوری کوشش ہے کہ سب جو جو لوگ ٹاؤن کی وجہ سے بچارہ ہمارا جو کمزور طبقہ اس وقت مشکلوں میں پڑ گئے ہیں کبھی بھی ایسی بیروزگاری نہیں تھی اور امریکہ میں بیروزگاری کا مطلب ہی کچھ اور ہے کیونکہ وہاں تو بیروزگار ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے سوشل سیکیورٹی میں اس کو حکومت پیسے دینا شروع کر دیتی ہے سب ریجسٹرڈ ہیں ہمارا اس پجتر اسی فیصد جو ڈیلی جو دھیاری دار ہے وہ جو بیروزگار ہوتا ہے تو اس کی تو کسی کے پاس ریجسٹریشن ہے ہی نہیں کوئی اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے وہ جا کے گھر بیٹھ جاتا ہے اس کی دھیاری میں اس کی بچے اس کی بیوی کھانا لے کے آئے یا پیسے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اس وقت بہت مشکل ہے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہمیں لوگ ڈاؤن مختلف طریقے سے کرنا چاہیے تھا یعنی شادیاں کالجز یوریورسٹیز میچز وغیرہ جدر لوگ جمع ہوتے ہیں وہ تو بند کر دینے چاہیے تھے لیکن ہمیں کاروبار نہیں بند کرنا چاہیے تھا اس میں سوچ سمجھ کے کاروبار کے اندر مثلا دکانے بھی ہم ایک دو تین دکانے چھوڑ کے ان کو کھول دیتے اور پھر بار یعنی روٹیٹ کرتے تھے تاکہ روزگار چلتا رہتا یہ چھابڑی والے ہیں ان سب کو ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن ایک دم جو سب کچھ بند ہو گیا اس سے ہمارے جیسے ماشرے میں بڑی مشکلات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں تو اب ہم سیلیکٹیو کھول رہے ہیں کنسٹرکشن کھول رہے ہیں کاروبار کھول رہے ہیں لیکن اس کو کھلتے کھلتے بھی ٹائم لگے گا اور تب تک بڑی مشکلات میں لوگ جس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ احساس کیش پروگرام سے اور اور بھی پروگرامز کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں تک پہنچ سکیں لیکن سب سے پہلے تو آج کوئی بھی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ کرونا کب کابو میں آئے گی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تو جو ساری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ کرونا کے ساتھ گزارہ اب ہم کیسے کریں گے کرونا بھی ہو اس کو بھی روکیں لیکن ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے تاکہ ہمارے بجارے روک بھوکے نہ مارے تو ہمارے لئے اب سب سے بڑا یہ چالنج ہے اس کے لئے ایک بڑا اچھا ہے ایک ٹریک انٹریز سسٹم وہ ہم نے اب ساری ساری ایجنسیز بیٹھیں ہماری سارے ادارے بیٹھیں ہم نے ایک سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے نکالا ہے کہ سارے پاکستان میں ہم ٹریک کریں گے کدھر کدھر ہمارے کرونا کی جو ایفیکٹیز ہیں جن کو انفیکشن ہے پھر ان کو ہم ٹریک کر کے پھر ان کی پورا بنائیں گے کہ وہ کن کن سے مل رہے ہیں یعنی جو طریقہ ہوگا کہ بجائے سارا بائیس کروڑ کا ملک بند کر دیں ہم ادھر کانسنٹریٹ کریں جدر جدر ہم سمجھتے ہیں کہ اب کلسٹر بن رہا ہے ان کو تھوڑی در کے لئے کوارٹائن کریں تاکہ وہ پھیل نہ سکیں اس کے علاوہ اگر ہم جو بھی کرتے ہیں اگر ہم سارا ملک بند کر دیتے ہیں یا بھوکے مریں گے لوگ لیکن اگر ہم پوری طرح کھول دیتے ہیں تو کرونا پھیلے کا ڈا رہے ہیں تو اس لئے بیچ کا نظام یہ لے کے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ اسی طرح یہ آگے پڑھیں گے جو ہر کرائیسس ہوتا ہے نا اس میں اللہ نے کیسا نظام بنائے ہوا ہے کہ اس میں اگر انسان اپنا عقل استعمال کرے تو اس میں موقع بھی بڑے مل جاتے ہیں اور کرائیسس کے اندر کئی کئی بڑی زبرتاس چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے ایک انگریزی کا فریز ہے نیسیسٹی is the mother of invention جب اب پھس جاتے ہیں تو اللہ نے ہمارے میں اتنی صلاحیتیں دے رہی ہیں کہ اگر ہم اپنا زیر استعمال کریں تو اس میں سے راستہ نکلاتے ہیں تو اس میں سے ایک یہ راستہ ہے کہ یہ جو ٹیلی ایڈوکیشن ہے دوسرا ہے ٹیلی میڈیسن کہ ہم سب تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم ٹیلی ویژن کے زیر ریموٹ علاقوں میں ہیں لوگ ٹی وی کے پر سامنے آئے یہ ٹکنالوجی بڑھ چکی ہے تاکہ یہاں بھی ڈاکٹر بیٹا بیٹا ادھر ان کو اپنین دے کہ آپ کو یہ بیماری ہے یا آپ یہ کریں جو بھی اور یہ جو سکولوں کا نظام کیونکہ ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہیں تو یہ ٹیلی ایڈوکیشن کے ذریعے ہیں ہم کئی ان علاقوں میں پہنچے جدر ہمارے ٹیچر ہی نہیں ہے یا نہیں جاتے یا جب تک ٹیچر نہیں جاتے تو تب تک بچوں تک پہنچ سکے اور بھی بڑی چیزیں ہیں اور بھی میرے خیال پہ ہم اب نئی نئی چیزیں سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے اس کو دیکھتے وائرس کو دیکھتے ہوئے کیسے ہم ہم اور چیزیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا ملپ بھی چلاتے رہے ہیں بچوں کو بھی پڑھاتے رہے ہیں یہ کرونا کا بھی کوئی امداد کئی باہر سے ریپل رہے ہیں یہ ذہن میں ڈال لیں صرف ہمیں آئی ایم ایف نے جو ہمارا مشکل پڑھ ہماری ایکسپورٹس گر گئی ہیں ساری دنیا کی ایکسپورٹس گر گئی ہیں ہماری جو ریمٹنسز آنی تھی جو ہمارے پاکستانیوں نے پیسے بھیج رہے تھے وہ گر گئے ہیں تو انہوں نے جو ہم نے کرزے دینے تھے پرانے کرزے لیے ہوئے تھے ان کی جو قسطیں دینی تھی اس قسطوں میں رہائت ملی ہے سو امداد کوئی نہیں آئی امداد اس لیے تو اس لیے تو ہم اپنے لوگوں سے پیسے کٹے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کاروپار شروع ہو تاکہ ہماری کوئی کلیکشن ہو کیونکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بھی گر گئی ہے اوکی جی شکریہ